چیچا وطنی میں چوری اور ڈکیتیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری اس وقت نمائندہ سینٹر نوز ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جی شہباز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل سرکل چیچا وطنی کے اندر پچھلے دو سال سے ڈکیتیوں اور چوریوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ تسلسل سے جاری ہے لیکن پچھلے ایک ماہ سے جو سلسلہ ہے جو اور بھی تیز ہو چکا ہے تقریباً ایک ماہ کے اندر سرکل چیچا وطنی میں چوری اور ڈکیتی کی پانچ سو کے قریب جو واردتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں لیکن جو مقدمات سرکل کے چھتانوں میں درج ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً چار سو ستر کے قریب ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ڈی پیو ساہی وال ان کا چیچا وطنی کا دورہ تھا اور مختلف کمیونٹی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی جیسے ہی یہ اطلاع ڈاکوں کو ملی تو انہوں نے چار ڈکیتیاں چند چند گھنٹوں کے وقفوں سے کارکے ڈی پیو کو سلامی دی اور سرکل پولیس کی اس کارکردگی کا پول کھول دیا جو یہ لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹس پیش کر رہے ہیں پچھلے سولہ گھنٹوں کے اندر اندر چار بارداتوں میں شہری جو ہیں وہ تقریباً پچیس لاک سے زائد کی جو نقلی سے اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں شہر کے اندر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کا سلسلہ جو نہیں رک رہا اس حوالے سے ہم بات کریں گے چیئرمن تحریکی احساس پاکستان راو زبیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ رانہ صاحب اس وقت کچھا وطنی شہر میں لاکانونیت اپنے عروج پہ ہے اور ایک دن سے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو تین سال سے یہ تسلسل جاری ہے پچھلے چند ماہ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بری ہو چکی ہے جو کہ نقابل بیان ہے اس وقت یہ جو آپ نے پانچ سو چوری ڈکیتی بتائی جس میں تقریباً چار سو ستر کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چوری ڈکیتی ایسی ہے جو چھوٹے لیول کی ہے جن کی ایف آئی آر نہیں درج کی گئی ہے وہ درخواست لے کے نہیں گئے بہت سارے ایسے بھی معاملات ہیں تو چیچہ وطنی گھار دوسرا شہری آپ کو لٹا ہوا نظر آتا ہے اور بدقسمتی سے پولیس سے تو اب امید لگانا میرا خیال ہے کہ بالکل فضول ہے چیچہ وطنی کے عوام کو تاجروں کو خود چاہیے کہ بزاروں کے اندر سیکیورٹی گارڈز کا انتظام کریں اور چیچہ وطنی میں خدارہ کوئی ایسے افسران تائنات کیے جائیں داد بلوچ صاحب کے دور میں کچھ افاقہ ہوا تھا کچھ چیزیں بیٹر ہوئیں تھی نفری بڑھانے کے بہت دفعہ مطالبہ کیا ہم نے ڈی پیو آفیس بھی اتجاج کیا آر پیو آفیس بھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ اس پہ بھی کوئی عمل درامت نہ ہوا ہم سے نفری بڑھانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہ ہوا پولیس نے شہر میں جو سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا کروانا تھا وہ بھی سی سی ٹی وی کیمرے بھی کیا کریں گے مطلب بہت سار یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی پیو صاحب شہر میں آئے ہوئے ہیں اور وہ نوٹس لے کے آئے ہیں جو کل ڈکیتیاں ہوئی تھی اور نوٹس لے کے جب وہ شہر میں آئے ہیں تو ان کے شہر میں بیٹھے ہوئے مزید ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو یہ پولیس کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس وقت عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے چونکوں میں گولیاں چل رہی ہیں نجائز اسلے کی شہر میں برمار ہے منشیات فروشی اپنے عروج پہ ہے کوئی ایک انڈ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں گے کہ پولیس نے چیزیں بیٹر کی ہیں آج آگے جو بھی ایس اچو آتا ہے دو ہی کام ہے ایک کوئی کبہ خانہ ایک دو پکڑ لیے اور ایک دو کوئی ایف آئی آز دے کہ منشیات فروشیوں کے خلاف کاروائی کر لی اس کے علاوہ امن و امان کو برقرار رکھنے میں اس وقت اگر یہ لفظ میں اکثر مطلب لکھتا بھی ہوں کہ اس وقت پولیس جو ہے وہ تھانوں میں مصروف ہے یا کھانوں میں مصروف ہے اور جو ڈکیت اور چور ہیں وہ پورے شہر میں گشت کر رہے ہیں اور ان کی شہر میں حکومت ہے وہ جس کو چاہے لوٹ لیں جس کو چاہے چھوڑ دیں اچھا اراو صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ایسے حالات کے اندر جو عالی افسران ہیں ڈی پیو لیول اور آر پیو لیول کے وہ شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو تھانوں کے اندر ایس اچو تائینات کرتے ہیں ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں ان کی دیکھتے ہیں کہ ایس اچو شیپ ان کی ایکسپیرینس کتنا ہے اس حوالے سے تو ایس اچو صدر جو ہے ان کے ایریا میں پچھلے ماہ ڈکیتی کو دوران ایک مرڈر ہوا ابھی دو دن پہلے ہی میراباد ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ دورانے ڈکیتی خنجر سے اس کو زخمی کر دیا گیا اور آج جو ہے وہ تانہ صدر کی حدود میں دورانے ڈکیتی ایک شخص کو جو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا تو ان ایس اچو کی جو ایس اچو شیپ ہے یہ فرسٹ ایس اچو شیپ ہے ہمارے علم کے مطابق تانہ صدر کے اندر ایسے حالات میں تو ایکسپرٹ ایس اچو جو ہیں وہ تہینات کرنے چاہیے بجائے اس کے تجربہ کیا جائے تجربہ کی تو ابھی گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں جتنی چوری اور ڈکیتی اور دورانے ڈکیتی مرڈر اور متاثرین جو عوام ہے اس کو زخمی کیا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تجربہ کار ایس اچو جو ہیں وہ معاملے میں تھوڑا سا اثر انداز ہو سکتے ہیں سر اس معاملے میں جہاں تک ایس اچو کی تبدیلی کی بات ہے یہ تو ڈی پیو کیلئے بڑا آسان سا کام ہوتا ہے وہ ایس اچو تبدیل کر کے تو عوام کو لولی پاپ دیتے ہیں اس وقت جو چچا وطنی کی صورتحال ہے اس میں تو ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے مطلب ڈی پیو صاحب جو وزٹ پہ آتے ہیں ڈی پیو کیا میرا خیال ہے کہ آر پیو کو بھی چچا وطنی آگے بیٹھنا چاہیے اور اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے اور بقائدہ سپیشل نفری باقی تھانوں سے سپیشل ریکویسٹ پہ آئی جی آفیسر نفری منگوانی چاہیے ایدھر ایمرجنسی تائنات کرنی چاہیے مطلب آپ ایمیجن تو کریں ایک ڈکیتی ادھر ہو رہی ہے ایک اگلے چونک میں ہو رہی ہے ایک اس اگلے چونک میں ہو رہی ہے ادھر سے وہ موٹر سائیکل چھینتے ہیں موٹر سائیکل چھیننے کے بعد وہ اس موٹر سائیکل پہ ڈکیتی کر رہے ہیں کوئی پراپٹی خریدنے جا رہے ہیں وہ لٹ رہے ہیں کوئی دکان پہ کاروبار کر رہے ہیں وہ لٹ رہے ہیں بچے اٹھائے جا رہے ہیں پورے شہر میں گولیاں چلتی ہیں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پوری تحصیل کی یہی صورتحال ہے تو اس صورتحال میں تو ڈی پیو اور آر پیو جو وزٹ کرنے آئے ہیں نا تو انہیں کوئی شرم کھاتے ہوئے بیٹھ ہی چچہ وطنی میں جانا چاہیے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے ورنہ اس وقت سے ڈریں جب یہ عوام اک کے اپنے گھروں سے نکلے گی اور اس وقت تو یقین کریں میں نے بہت احتجاج کی ہیں اس وقت صرف پولیس کے خلاف جو میں احتجاج کی کال نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر جتنا غم و غصہ ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا احتجاج ہو جائے جس احتجاج سے ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے تو عوام کی حال پہ کوئی ترس کھائیں میں نے آج تک پور امن احتجاج کی اور اس وقت جو احتجاج کی کال میں نہیں دے رہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس وقت اگر احتجاج کی تو ہم انشاءاللہ اول عزیز ایک بھرپور اور بڑے احتجاج کی کال دیں گے اور اس احتجاج کی پھر تمام تر ذمہ داری ہم پہ نہیں انتظامیہ پہ ہوگی تو انتظامیہ اس سے پہلے خوش کے ناخن لے لے جی یہ تھے چیرمن تحریک کے احساس پاکستان راوز بیر اسلم ان کی باتوں کو آپ نے سنا وقت کیا ہی تحصیل چیچہ وطنی کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی ابتر ہو چکی ہے محکمہ پولیس کے جو سرکل ہے چیچہ وطنی اس کی منجمنٹ جو ہے وہ انتہائی ناقص نظر آ رہی ہے اور ڈی پیو صاحب اور آر پیو صاحب سے ہماری بھی یہ گزارشہ کے خدارہ چیچہ وطنی کو تیربہ گاہ نام بنائیں کوئی تیربہ کار ایسے چوز تائینات کیے جائیں اور نفری کی جو کمی پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر موجود ہے ہم کئی بار اس معاملے کو ہائلائٹ بھی کر چکے ہیں لیکن نفری کی کمی جو ہے وہ ابھی تک پوری نہیں کی جا سکی شہری لٹ رہے ہیں دورانے واردات زخمی ہو رہے ہیں اور ان کو قتل کیا جارہا ہے سرعام کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے تو اس وقت چیچہ وطنی کی عوام جتنی بھی سیوہ سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہ سب کے اندر اس بات کا اضطرہ پایا جا رہا ہے کہ خدا رہا کوئی ایسا منجمنٹ آفیسر یہاں پر تائینات ہو جائے جو ان وارداتوں کو اور ایسے جو لوگ خلے عام اسلحہ لے کر آتے ہیں اور واردات کرنے کے بعد وہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی صدباب کیا جائے تاکہ عوام کے جو جان و مال ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے جی